محطرم دوستوں ہر انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں بیس فرشتے رہتے ہیں جس کی تفصیل کچھ یوں ہے تفصیل ابن جریر میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمائیے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو بائیں جانب والے پر امیر ہے جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کے بجائے دس لکھتا ہے جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ شاید توبہ و استعفار کر لے تین مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے تب بھی اگر اس نے طوبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لے اللہ ہمیں اس سے چھڑائے یہ تو بڑا برا ساتھی ہے اللہ کا فرمان ہے کہ انسان جو زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین ہیں اور دو فرشتے تیرے آگے پیچھے ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے لہو مواقبات من بین یدئیہ ومن خلفیہ یحفظونہو من امر اللہ ہر شخص کی حفاظت کیلئے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے کہ وہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہیں جب تو اللہ کے لئے توعظو اور فروتنی کرتا ہے وہ تجھے بلند درجہ کر دیتا ہے اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے اور دو فرشتے تیرے ہوتوں پر ہیں جو درود تو مجھ پر پڑھتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں ایک فرشتہ تیرے موہ پر کھڑا ہے کہ کوئی صاف وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے اور دو فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں یہ دس فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں یوں ہر شخص کے ساتھ بیس فرشتے من جانب اللہ موکل ہیں وما علینا اللہ